اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو ڈاکٹر ایشپا چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوئے سا آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کوزی ویٹ کیپسول نیچرل ویٹائمین ای فور ہنڈرڈ آئی یو ہے اس کے اندر کیپسول موجود ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ اسے ویٹائمین ای کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک اور ہی بہت ہی سپیشل اور بہت ہی اہم پروبلمز کے حوالے سے جو آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جس طرح میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی ایک میڈیسن کے بارے میں بتایا تھا آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں میں نے یہی بتایا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جس فیمیل کے انڈے نہیں بنتے تو اس کے لیے وہ انجکشن اور وہ میڈیسن لینی پڑتی ہے لیکن اس بار یہ ویڈیو ان سے ہٹ کر ہے یہ ویڈیو بھی اسی ترطیب سے تھوڑا بہت اس سے ملتی جلتی ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے میں آپ کے یہ بتا دوں کہ جن فیمیل کے انڈے بھی بن رہے ہیں بچے دانی میں اور اس کے باوجود بھی اس کا حمل نہیں ٹھیرتا اور وہ ماں نہیں بنتے تو یہ سپیشلی ان کے لیے ہے انڈے بننے کے باوجود بھی وہ ماں نہیں بن جاتے تو اسی لیے ان کے اولاد نہیں ہوتی تو آج میں آپ کو اسی لیے یہ ویڈیو لائے ہوں کوزی ویٹ کیپسول ہے اسے آپ یوز کریں اور اس کے ساتھ ہی دو قسم کی ٹیبلیٹ اور ہے اسے میں آپ کو بتاؤں گی پھلے آپ کو یہ چیک کرواتی ہوں آپ کہیں گے کہ یہ تو ویٹائیمنٹ ای کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں لیکن اس سے ایک مہینے کے ون منت کے لیے آپ اسے یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا حمل ٹھیر جائے گا اور آپ ماں بن سکے گی اس کے ساتھ ہی آئی کیو ویٹ ایمپی ٹیبلیٹ ہے اسے بھی اسی کے ساتھ یوز کر لینا ہے یہ آپ نے جب منسلس آئے منسلس کے پیریڈ آئے آپ کے تو پہلے دن سے ہی آپ نے اسے سٹارٹ کر لینا ہے ایک ٹیبلیٹ روزانہ اور اس سے بھی ایک ٹیبلیٹ روزانہ آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیبلیٹ ہے ان کے تو آپ اسے بھی اس کے ساتھ ہی روزانہ ایک ہی ٹیبلیٹ آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی تو دوسرا ٹیبلیٹ اسے یوز کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ٹیبلیٹ کا جو نام ہے وہ آپ کو سکرین پر دیکھ جائے گا جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے وہی ٹیبلیٹ آپ نے ان تینوں ٹیبلیٹ کو یعنی ایک کیپسول اور دو قسم کی ٹیبلیٹ آپ نے یوز کر لینے ہیں پورا ایک منت کے لیے جو دوسری ٹیبلیٹ جس کا نام آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے وہی ٹیبلیٹ آپ نے دن میں دو لینی ہے صرف پانچ دن تک پانچ دن سے زیادہ وہ ٹیبلیٹ نہیں لینی وہ روزانہ دو ٹیبلیٹ لینی ہے یعنی ٹین ٹیبلیٹ آپ نے وہ یوز کرنے ہیں اور یہ ٹیبلیٹ آپ نے الٹرسون کریں گے تو لکے فضلو کرم سے آپ کا اور انشاءاللہ آپ کا الٹرسون بلکل صحیح آئے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر پھر بھی حمل نہ تہرا اور الٹرسون صحیح نہیں آیا تو آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے اپنے ہزبینڈ کا اپنے ہزبینڈ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گی جانا ہے جو ایک میل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہی ٹیسٹ کریں گے کیونکہ اگر یہ وہ انجیکشن جو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی اگر اس کے بعد بھی آپ کا حمل نہیں تہرا اور یہ ٹیبلٹ یوز کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مطلب کوئی شفا نہیں ہوئی تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہزبینڈ کا ایک ٹیسٹ کروا لینا ہے کیونکہ پھر آپ کی کوئی حرابی نہیں ہے آپ کے بچہ دانی بلکل صحیح ہے پہلے تو انڈے نہیں بن رہے تھے تو وہ پروبلم لیکن اگر آپ انڈے بھی بن رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی حمل نہیں تہرا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد آپ نے اپنے ہزبینڈ کا ایک ٹیسٹ تو لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کا ساف ساف پتہ چل سکے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے یہ ٹیبلٹ یوز کرنے کے بعد آپ کا حمل اٹھر جائے گا اور آپ کا گھر خوشیوں سے بڑھ جائے گا آپ ٹیبلٹ یوز کرنے کے بعد آپ کے آنگن میں بہت ہی خوبصورت بھول کلیں گے تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لیکن ایک بات once again دوبارہ کہہ دوں آپ کو یہ کہ ان تینوں ٹیبلٹ کو آپ نے ایک ساتھ یوز کر دینا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک کو یوز کرنا دوسرے کو چھوڑ دینا ہے یا اس کی ٹائمین چیز کر لی ہے no آپ نے ان تینوں ٹیبلٹ کو جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے اسے آپ نے ان ٹیبلٹ کو یوز کر لینا ہے تب جا کر آپ کا ہلٹر آسمان بھی صحیح آئے گا اور آپ کا حمل بھی ٹہر جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو خوشیہ ہی خوشیہ ملے گی تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور پرنس میں ضرور شیئر کریں میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں تک وہ بات پہنچاؤ جو ان کی ضرورت کے مطابق ہو جس سے لوگ خوش رہے جس سے لوگوں کی ہلپ اچھی رہے میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے اسی لئے آپ کے لئے بہت ہی امپورٹن ویڈیوز بیٹھ ہی امپورٹن میڈیسن کے حوالے سے بتاتی رہتی ہوں تو امید کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا تھانکس پور واجنگ اللہ حافظ